جبلک نصف میں شاہی بازار میں کڑا ہوں اور شاہی بازار کے اندر انیس سو بانسٹس میں جو یہ دکان سربش ہوئے تقریباً کوئی پچاس سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے چتال پٹی سنٹر میں یہاں پہ اگر میرا کمرمین دکھا سکے تو یہاں پہ خاص کار اون کی جو ہے اس سے بنی ہوئے خات کی بنی ہوئے چیزیں ہیں اور یہ جو اون ہے یہ بیڑ اور بکریوں سے مطبعہ کاٹا جاتا ہے پھر موک ایک جگہ ہے وہاں پہ کڑی میں اسے داگہ بن جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ چتالی پٹی بن جاتی ہے اور یہاں پہ جو ہے ایک علاقہ ہے موخ موخ پٹی بہت مشہور ہے خات کی بنی ہوئے ان چیزوں سے پھر یہ ہے کہ مختلف ورائیٹی بنتی ہے اسے چتالی پکول چتالی واسکار چتالی کوڑ اور خاص کر یہ جو لانگ پوٹ ہے چھوگا بھی اس کو کہتے ہیں یہ جو چھوگا میں نپہنے ہوئے یہ یہاں پہ عزت کی نشانی سمجھ جاتی ہے خاص کر چتال میں جتنے بھی اہم شہصیات آتے ہیں اس مثال کے طور پر اس میں ملکی غربل کی دونوں شامل ہیں لیڈی ڈیانہ جب چتال آئی تھی ان جہانے لیڈی ڈیانہ چتال آئی تھی شندور میں تشریف آئی تھی تو اس کو یہ چتالی چھوگا پہنائی گئی تھی اور اس کو سر پہ یہ پکول رکھا گیا اس کا جو بیٹے تھا شہزادہ ویلیم وہ جب چتال آیا تو اس کے لئے یہاں سے یہ چھوگا تیار کروایا گیا تھا اور اس کو یہ چھوگا پہنائی گیا اور اس کے سر پہ یہ ٹھوپی رکھی گئی اس کے لئے یہاں پہ جب بھی صدر پاکستان وزیرعظام پاکستان سبائی وزیرالہ وفاقی وزیر سبائی وزیر گورنڈر سیکٹری یا کوئی بھی بیریکریٹس یا کوئی اہم شخصیات جب آتے ہیں تو چتال کی یہ روایات ہے کہ عزت کے طور پر ان کو یہ چتالی چھوگا پہناتے ہیں اور ان کے سر پر یہ چتالی پر کھول لڑتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے مرگ زرین کا تاج بھی اکثر ہوتا ہے چونکہ یہ تو ایک قسم کا ارٹیفیشل ہے مگر یہاں پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اورجنل جو ہے وہ مرگ زرین کے تاج بھی ملتا ہے یہ جو شاہی بازار میں جو یہ دکان ہے یہ انیس سو باسٹھ سے قائم دائم ہے اور یہاں پہ مختلف جو ہے صرف مردوں کے لئے نہیں بلکہ خواتین کے لئے اور بچوں اور بچوں کے لئے بھی مختلف چیزیں بنتی ہیں اس طرح سے بہت سارے لوگوں کا جو روزگار ہیں روزی روٹی ان کے لگے ہوئے خاص کر جو لوگ بیل بکریہ پالتے ہیں ان کو اپنی اسے کا روزی روٹی مل جاتی ہے اس کے جو اون کاٹنے والے ہیں اس کو اپنی مزدوری ملتے ہیں اسی اون سے پھر گریلو خواتین ایک چرخہ کی ذریعے داگہ بناتے ہیں ان کو اپنی اسے کا مزدوری مل جاتی ہے اور اس داگے سے پھر لوگ کھڑی کی ذریعے جو ہے کھڑی جیسے مقامی زبان میں کھڑی کلاتے ہیں اس میں ان کا پھر چترالی پٹی بن جاتی ہے اور چترال میں ایک جگہ ہے گرم کشمہ جہاں پھر زمین سے قدر دیتوں پر مبلہ ہوا گرم پانی نکلتے ہیں یہ اس میں ان کی دلائی ہوتی ہے ان کی رنگائی ہوتی ہے اور اس کو مختلف رنگوں سے پھر ان کو رنگ بھیجتے ہیں خوبصورتی کے لئے اس کے بعد پھر آتے ہیں بازار میں اور مختلف ٹیلروں کے پاس جاتے ہیں اور جو دردی حاضراتیں وہ لوگوں کی فرمائش کے مطابق کوئی اس سے چترالی پکول اور چترالی واسکارڈ چترالی چوہاں اور چترالی کوٹ اور مختلف چیزیں بناتے ہیں تو یہ جو گرم پوشاک ہیں یہ نہ صرف اس موسم میں لوگ خود کو سردی سے بچانی کیلئے استعمال کرتے ہیں بلکہ یہ اپنے رشداروں اور دوستوں کو توفے کی طور بھی بیجتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ جو سنت ہے اس سے مختلف لوگوں کی روزی روٹی لگیے ان کی مزدوری مابستہ ہیں اور اس کو ابھی تک حکومتی طور پر کوئی سرپرستی حاصل نہیں ہے تو یہاں پہ یہ جو مقامی لوگ ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ اگر اس سنت کو حکومتی سرپرستی حاصل ہو اس کو مزید مطلب ہے کہ بہتری لانے کیلئے ان کو مشینری فراہم کریں ان کے لئے ان کے ساتھ مانی طور پر تاون کریں تو یہ کام بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے اور انشاءاللہ یہ جو ہے یہ ابھی پوری دنیا میں پھیلے جاتے ہیں لوگ اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈے لوگ اس کو منگواتے استعمال کرتے ہیں توفہ میں دیتے ہیں تو اس سے بہت سارے لوگوں کو روزگار ملے گا اور اس پرسواندہ علاقے سے بھی غربت اور بھی روزگاری کا خاتم ہو سکے گا دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں